اسلام علیکم کھانا کھاتے وقت ہمارے دسترخان پر جس چیز کی وجہ سے کھانے کا ٹیسٹ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے وہ ہے سالن یعنی گریویز اگر یہ سالن مزیدار نہ ہو تو گھر میں بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے ہے نا اور سالنی مزیدار ہو تو کھانے والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ پیٹھ خوش تو دل اور دماغ خوش آج ہم انشاءاللہ سباس بیس کلاسس میں سالنی بنانے کے وہ طریقے سیکھیں گے جس سے کہ آپ کسی بھی ترکاری اور گوشت کا سالن آسانی سے گھر پر بنا سکیں گے ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک ضرور کرنا اور ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر بھی ضرور کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبانا یہ ویڈیو آپ پورا دیکھئے ویڈیو کے آخر میں میں کچھ ٹپس بتاؤں گی سالنی بنانے کے تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلا طریقہ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم لے رہے ہیں ایک پریشر کوکر اس میں آدھا کپ تیل ڈال دیں گے اور آدھا کلو گوشت ڈال دیجئے اور آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن پیسٹ نمک ایک ٹی سپون ڈالیے یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے لال میرچ پاورڈر دو ٹی سپون ڈالیے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیجئے دیکھیں شوربے بنانے کے لئے یہ اس طرح سے ہڈی والا گوشت ضرور لیجئے پھر اسے ہائی فلیم پر یعنی تیز آنچ پر اسے کچھ دیر پکائیے جب تک کہ سارا مسالہ گوشت میں ابزورب نہیں ہوتا یا چٹ چٹ کرنے تک پکائیے پھر اس کے بعد ایک کپ کٹی فی پیاس ڈال دیجئے سبھی چیزوں کو تھوڑا سا ہائی فلیم پر بھونیے پھر اس کے بعد دو کپ پانی ڈالیے اور اس کے بعد اس میں ٹماٹر ڈال دیجئے سبھی کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس کا پریشر ککر کا ڈھکن لگانا ہے تین سٹی ہونے تک تیز آنچ پر اور پھر اس کے بعد دھیمی آنچ پر ایک پندرہ سے بیس منٹ گوشت کرنے تک پکا رہا ہے پھر اس طرح سے لکڑی کے چمچے سے اسے گھوٹی ہے تاکہ پیاس ٹماٹر پھوٹ جائیں پھر چھیلے ہوئے آلو ڈال دیجئے پانچ سے چھے یا پھر بڑے ہو تو دو ڈالیے آپ آلو کے وجہ کوئی بھی دوسری سبزی بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس میں سے ہم ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر لیں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیں گے اور نیمو کا رس لیں گے ہمیں دو نیمو کا رس چاہیے اب دیکھیں جب سالن پک رہا ہے تیز آنچ پر تب ہم نے اس میں ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈال دینا ہے اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے پریشر ککر کا ڈکن لگائیے اور آلو گلنے تک پکائیے اسے ایک سے دو سیٹی میں آلو گل جائیں گے اور پھر جب آلو گل جائیں گے تب پریشر ککر کو تھنڈا ہونے کے بعد خوری نکالیے اور پھر اسے مکس کیجئے اگر کھٹاس چاہیے آپ کو تو آدھا کپ املی کو گرم پانی میں بھگوئیے اور پھر اس کے بعد اس طرح سے مت کر اس کی کھٹائی نکالیے آپ املی کے بجائے آمچور, کہری یا نیمبو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر کھٹاس نہیں چاہیے تو آپ سمپلی ایسے ہی بنا سکتے ہیں اب اس میں نمک ڈالیے اچھی طرح سے مکس کیجئے اب دو ہری مرچیں اور ہرادھنیا ڈالیے شوربے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالیے اور پھر اس کے بعد آنچ کو دیمہ کیجئے اور اوپر سے صرف ایسے ہی ڈھکن لگا کر یعنی پریشر کوکر لگائیے میں ڈھکن ڈھاک کر کچھ دیر پکائیے تاکہ تری جم جائے تو دیکھئے یہ ہماری سالن پر تری جم گئی ہے اور ہمارا سالن ریڈی ہو گیا ہے تو ہم نے یہ پہلا طریقہ دیکھا اب ہم دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں سالن بنانے کا اب ایک پریشر کوکر لیجئے اور اس میں آدھا کپ تیل ڈالیے اور تین کٹی ہوئی پیاز ڈال کر اسے فرائے کیجئے اور جب یہ فرائے ہو جائیں گے تب ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن پیس ڈالیے آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیے دو ٹی سپون لال مش پاورڈر ڈالیے سبھی چیزوں کو دھیمی آج پر فرائے کیجئے اور ایک کپ کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالیے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور نمک ڈالیے ایک ٹی سپون یا پھر اپنے ٹینسٹ کے حساب سے پھر پریشر کوکر کو اس طرح سے رکھئے یعنی تھوڑا ڈھاک کر رکھئے پھر اس کے بعد پون کپ دہی ڈال دیجئے یعنی ثری بائی فور کپ دہی ڈالنا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اس کے بعد پریشر کوکر کا ڈھکن اچھی طرح سے لگا کر دو سیٹی ہونے تک اسے پکائیے تو یہ ٹماتر اچھی طرح سے پک جائیں گے اور پیاز بھی گل جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے اس میں یہ گوشت ڈال دینا ہے یہاں میں ساڑھے تین سو گرام گوشت ڈال رہی ہوں آپ کوئی بھی گوشت ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اسے مکس کیا پھر گوشت گلنے تک اسے پکا لینا ہے جب گوشت گل جائے گا تب آپ نے پریشر کوکر کا ڈھکن کھولنا ہے اور ڈھکن کھول کر پیاز کو اس طرح سے پھوڑ لینا ہے پیاز اور ٹماتر کو چمچ سے پھوڑ لیجئے پھر اس کے بعد ایک ٹی سپون دھنیا پاورٹ ڈالیے یا دھنیا مسالہ ڈالیے اور اس کے بعد اس میں دھائی سو گرام بھینٹی کو کٹ کر کے ڈال دیجئے بھینٹی کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اور کچھ دیر ایسے ہی ڈھاک کر پکائیے تاکہ بھینٹی گل جائے پھر اس میں ایک گلاس پانی ڈالیے شوربے کے لیے شوربے کے لیے ایک گلاس پانی ڈال کر کچھ دیر ایسے پکائیے نمک ڈالیے ٹیسٹ کے سب سے میں نے اسے کڑائی میں شفٹ کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے دکھائی دے اور پھر دیکھئے یہ سالن کو اس طرح پکائیے اور پکانے کے بعد اس پر ہرادھنیے ڈالیے اور آج کو دھیما کر کے کچھ دیر ایسے پکائیے تاکہ اوپر تری جم جائے تو یہ ہمارا بھینڈی کا شوربہ بلکل تیار ہے اب ہم تیسرا میتھڈ دیکھتے ہیں سالن بنانے کا تو اس تیسرے میتھڈ میں ہم قدو یوز کر رہے ہیں آپ کوئی بھی درکاری یوز کر سکتے ہیں قدو کے بجائے ضروری نہیں کہ آپ نے قدو ہی اس میں یوز کرنا ہے تو میں یہ تینوں جو شوربے بنا رہی ہوں آپ اس میں کوئی بھی درکاری یوز کر سکتے ہیں تو اب دیکھئے پریشر ککر میں ہم نے گوشت ڈالا اگر آپ کے پاس پہلے سے گلا ہوا گوشت ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اب ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیا اور پانی ڈال کر ہم نے ایک ٹیبل سپون ادھر کلیسن پیسٹ ڈال دیا نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے یا ایک ٹی سپون ڈالیے آدھا ٹی سپون ہلدی ڈالیے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور پریشر ککر کا ڈھکن لگائیے اور گوشت گلنے تک اسے پکا لیجئے پھر گوشت گلنے کے بعد اس میں لالوچ پاورڈر ڈالیے اب دیکھیں یہاں پر یہ جو کھوپرا ہے اس میں سے ہم نے گریٹ کر کے یا کٹ کر کے چار ٹیبل سپون کھوپرا لینا ہے اور دو ٹیبل سپون موم پھلی کو بھون کر پیس لینا ہے کھوپرا اور پھلی کو ہم بھون کر پیس لیں گے پھر اس کا پیسٹ جو ہے ہم اس سالن میں ڈال دیں گے جب گوشت گل جائے گا دال دیں گے اس میں اور سبھی چیزوں کو تیز آنچ پر کچھ دیر بھونیے اور پھر اس کے بعد پریشر کھوکر کا ڈھکن لگائیے اور اسے دو سیٹی ہونے تک پکائیے تو یہ جو مسالہ ہے بہت اچھی طرح سے پک جائے گا اور ٹیبل سپون موم پھل جائیں گے پھر اس کے بعد دو سو گرام آپ نے کدو کٹا ہوا ڈال دینا ہے اس میں کدو کو چھیل کر کٹیے اور کدو کو چھیل کر کٹ کر اس میں ڈال دیجئے اب اس میں ایک کپ پانی ڈال دیجئے اور پریشر کھوکر کا ڈھکن لگائیے اور اسے ایک سیٹی ہونے تک ہی پکائیے کدو بہت جلد گل جاتے ہیں ایک سیٹی میں یہ گل جانے کے بعد اس میں تھوڑا سا نیمو کا رس دال لیے اور نیمو کا رس دال کر اسے پکائیے اب اس میں دھنیا مسالہ ڈال دیجئے ایک ٹیز ایک ٹیبل سپون کے اسپاس یا پھر دھنیا پاورڈر ڈال لیے اور پھر اس میں ہرہ دھنیا ڈالیے تیز آنچ پر کچھ دیر پکانے کے بعد آنچ کو دھیمہ کیجئے اور ڈھاک کر کچھ دیر رکھئے اوپر تریہ آ جائے گی اور یہ ہمارا کدو کا شوربہ بلکل تیار ہو جائے گا دیکھئے کدو کا شوربہ تیار ہو گیا ہے اب آپ نے چوتھا میتھڈ سیکھنا ہے تو یہ چوتھے میتھڈ کے لیے ہم یوز کریں گے کچھا ناریل تو دیکھئے ہم نے پریشر ککر میں آدھا کپ تیل ڈالا پھر اس کے بعد تین کٹی ہوئی پیاز ڈال دی پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کیجئے یعنی بہت زیادہ فرائے نہیں ہونی ہے بس اسی طرح سے ہلکی سی فرائے ہونی ہے پھر آدھر کلیسن پیسٹ اور حلدی ڈالیے اس کے بعد لال میچ پاورڈر ڈالیے اور اس کے بعد آپ نے اس میں آدھا کلو گوشت ڈال دینا ہے گوش ڈال کر اسے تیز آنچ پر تھوڑا سا بھون لیجئے اس کے بعد اس میں نمک ڈالیے اور نمک ڈال کر اس میں پیسے ہوئے دو کپ ٹاماٹر ڈالیے میں نے ٹاماٹر کو مکسر میں پیس لیا تھا دو کپ ٹاماٹر میں نے اس میں ڈال دیے پیسے ہوئے ٹاماٹر پھر اس کے بعد دو کپ پانی ڈال دیجئے اس میں اور پریشر ککر کا ڈھکن لگا کر تین سٹی ہونے تک تیز آنچ پر اور ایک پندرہ سے بیس منٹ دھیمی آنچ پر پکائیے تب تک کہ گوشت نہ گلے پھر اس کے بعد ابلی ہوئی سیوگے کی پھلی یا سوچنی کی پھلی ڈالیے دھنیا مسالہ ڈال دیجئے اب دیکھیں یہاں پر کچھا کھوپ رہا ہے یعنی کچھا ناریل ہے اسے میں نے پیس لیا ہے اب کچھے ناریل کا پیسٹ اس میں ڈال دیجئے دو سے تین ٹیبل سپون کا کچھے ناریل کا پیسٹ اس میں ڈالیے اسے پکا لیجئے ہم نے یہاں پر سوچنی کی پھلی یا سیوگے کی پھلی ڈالی ہے اسے تیز آنچ پر پکا لیجئے اب ایک دوسری کڑائی میں ہم نے تیل گرم کرنا ہے یعنی دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے دوسری کڑائی میں تیل گرم کیا اور اس کے بعد ہم اس میں سوکھی لال مرچیں ڈالیں گے دیکھیں یہاں پر میں نے سوکھی لال مرچوں کو تھوڑا سا توڑ کر ڈالا ہے اور تھوڑے سا لیسن کو کرش کر کے ڈالا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں یہ پکی ہوئی گریوی ڈال دیں گے پکی ہوئی گریوی ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس میں کڑی پتہ ڈالیے اور کڑی پتہ ڈال کر تھوڑا سا نمک ڈالیے ٹیسٹ کے حساب سے اور پھر ایک نیمو گرس اس میں ڈال دیجئے ایک یا دو نیمو گرس جتنی بھی آپ کھٹاس چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نیمو گرس اس میں آئٹ کیجئے اور اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور مکس کرنے کے بعد کچھ دیر اسے پکائیے پھر ہرا دھنیا ڈالیے اور دھیمی آج پر کچھ دیر رہنے دیجئے اور یہ ہمارا سوڈنی کی پھلی کا شوربہ تیار ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے آلو کا شوربہ بنایا اور اس کا جو بیس تھا ٹوماٹر اور پیاز تھی اور یہ جو سوڈنی کا یعنی سیوگے کی پھلی کا سالن ہے اس کا بیس تھا کھوپرہ یعنی کچھا ناریل اور یہ جو بھینڈی کا سالن ہے اس کا بیس تھا دہی، پیاز اور ٹوماٹر اور یہ دیکھیں بھینڈی بلکل چپچپی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اسے پہلے دہی کو پکا لیا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے یہ قدو کا جو سالن بنایا تھا اس کا بیس تھا پھلی اور کھوپرا یعنی پھلی اور کھوپرے کا جو پیس تھا وہ اس کا بیس تھا تو اب ہم سبھی سالن کو ٹیسٹ کرتے ہیں سبھی سالن الحمدللہ بہت اچھے ہوئے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے سالن بنانے کے میں کچھ ٹپس آپ کو بتاؤں گی تو شوربہ بناتے وقت ہڈی والا گوشت ضرور استعمال کیجئے اور شوربہ بنانے کے لیے کبھی بھی لکڑی کا چمچہ یعنی ڈوئی کا استعمال کیجئے اور شوربہ بناتے وقت ایک بار اوبال آنے کے بعد دھیمی آنچ پر رکھیں پھر تھنڈا پانی چھڑک دیں تاکہ اس پر تری آئے اور اگر آپ پہلے سے گلا ہوا گوشت لے رہے ہیں تو پیاز ٹوماٹر وخیرہ کو ضرور گلا لیجئے تو یہ ہم نے چار خسم کے شوربے لیے جس میں ایک پیاز ٹوماٹر کا بیس تھا ایک ناریل کا تھا اور ایک دہی والا تھا اور ایک مسالے والا یعنی پھلی کھوپرے والا تو آئے ہوپ کہ آپ کو یہی ویڈیو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباز بس کلاسز